بسم اللہ الرحمن الرحیم چنچل ہمارے گاؤں کی سب سے البیلی لڑکی تھی جس کا نام شہینہ تھا لیکن سب ہی اسے چنچل بلاتے تھے وہ اس کی چلبلی طبیعت اور منموجی شرارتوں کی وجہ سے اس البیلی کا تعلق ایک خوشحال گھرانے سے تھا وہ دلکش نقوش اچھی صیرت کی لڑکی تھی سولہ برس کی ہوئی تو خوشحال گھرانوں سے رشتی آنے لگے لیکن اس کے والد مہتاب خان بہتر سے بہتر داماد کی تلاش میں تھے چنچل کے گھر ایک عورت برسوں سے کام کرتی تھی اس کا نام جنت تھا یہ بیوہ محنت مزدوری کار کے بچوں کا پیٹ پال رہی تھی اس کا بڑا لڑکا ہمیش گاؤں کا سب سے نکمہ اور عوارہ لڑکا تھا وہ ماں کو بلانے اکثر چنچل کے گھر جب پہنچ جاتا تھا چونکہ بچپن اس کا اسی گھر میں گزرا تھا لہٰذا کوئی بھی اس کو اندر آنے سے نہیں روکتا تھا اس کو چنچل پسند تھی اس کی عارض تھی کہ کسی طریقے سے وہ شہینہ کو حاصل کر لے مگر اس کا گھرانہ افلاس کا مارا ہوا تھا برسوں سے غربت نے ان لوگوں کا ناتکہ بند کر رکھا تھا ہمیش کا خاندان برا نہیں تھا بلکہ یہ ایک ترہ سے زمانے کے ستائے ہوئے لوگ تھے قصہ یوں تھا کہ جنت کے شہر کو اس کے قریبی رشتہ داروں نے قتل کروا کر جیداد و زمینوں پر قبضہ کر لیا تھا یہ ستمگر اس کے ستیلے چچا تھے یہ بات گاؤں کے سبھی لوگ جانتے تھے یہی وجہ تھی کہ علاقے والوں کو اس مظلوم خانوادے سے ہمدردی تھی اور جنت بی بی کو بھی وہ عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے شہر کے قتل کے بعد جنت نے بچوں سمیت مہتاب خان یا ان کے شہینہ کے والد کے گھر میں پنہا لے لی کیونکہ یہ لوگ بھی اثر و رسوخ والے تھے وہ جنت اور اس کے مصوم بچوں کو بچا سکتے تھے چند دن تو جنت مہتاب خان کے گھر باتور مہمان رہتی رہی بعد میں ان کے گھر کی ملازمہ ہو گئی اور چنچل کے والدین کے گھر کا تمام کامکاج اپنے ذمہ لے لیا کیونکہ خوددار تھی اسے بچوں کا پیٹ بھی پالنا تھا یہاں گھرے لو کامکاج کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے میں اس نے آر نہ سمجھی مہتاب خان اور اس کی بیوی جنت کو بہن کی طرح سمجھتے اور ویسے ہی عزت بھی دیتے تھے جیسی بہنوں کو دی جاتی ہے اور اس کو ملازمہ نہیں سمجھتے تھے اس کے بچوں کی ضروریات بے دریغ پوری کرتے یہ ایک مجبور اور شریف عورت تھی اور صبر کے ساتھ بچوں کی پرورشت کر رہی تھی ہمیشہ کو گھر میں سب بامی کہتے تھے وہ ماں کا لڑلا تھا باپ کا سایہ سر پر نہ رہا تب ہی نکمہ ہو گیا تھا اکثر ماں سے کہتا تھا کہ کسی طرح میری شادی چنچل سے کروا دو ماں سمجھاتی کہ میں اور مہتاب خان کے گھرانے میں مالی لحاظ سے بہت فرق ہے لہذا تو بچپن کی باتیں بھول جا اور اس خیال کو دل سے نکال دے یہ چھوٹا مو اور بڑی بات والا قصہ تھا لیکن ہمیشہ نوجوان تھا نادان تھا اس کا دل اپنے کابو میں نہیں تھا وہ یہ بات نہیں سمجھتا تھا کہ معاشی حالت کا فرق ایک بڑا فرق ہوتا ہے وہ ایک امیر باپ کا بیٹا تھا تو کیا ہوا اب تو یہ لوگ غریب ہو چکے تھے ماں نے اس لئے دیوروں سے جھگڑا مول نہ لیا چپ ساد لی کہ اپنے بیٹے کو زندہ دیکھنا چاہتی تھی ہمیشہ نے قسم کھا لی کہ ایک نہ ایک دن چنچل کو حاصل کر کے رہے گا اس کے لئے وہ دلی دل میں منصوبے بناتا رہتا تھا یہ بات بھی اچھی درہاں سے جانتا تھا کہ جب تک مالی لیا سے ان کے ہمپلہ نہیں ہو جائے گا چنچل کو حاصل نہیں کر پائے گا ایک دن اس لڑکے کی ملاقات اپنے گاؤں کے ایک ایسے شخص سے ہوئی جس کی دولت نے دیکھتے دیکھتے دندوگنی راجچوگنی ترقی کی تھی یہ اصد خان تھا جس کے ٹرک پشاور سے کراچی تک چلتے تھے گاؤں کے لوگ سادہ ہوتے تھے صاحب نے یہی سمجھا کہ وہ بزنس کرتا ہے کسی کو علم نہ تھا کہ اصد خان اسمبلنگ کرتا ہے وہ ایک منشیات فروش گروہ کا کارکن بن چکا تھا وہ اپنے گاؤں چھوڑ کر شہر میں عباد ہو گیا تھا گاؤں تو وہ کبھی کبھار کسی رشتہ دار کی شادی یا پھر غمی کے موقع پر آتا تھا جب اصد خان کی ملاقات ہمیش سے ہوئی تو اس نے اندازہ کر لیا کہ یہ نوجوان تو کام کا ہے اور اس کو اپنے مقاصد کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے اس نے ہمیش کو ساتھ کام کرنے کے لئے کہا ادھر ہمیش دولت کمانا چاہتا تھا رات و رات امیر بن جانا چاہتا تھا اس نے اپنے دل کی بات بھی اصد خان سے کہہ دی کہ وہ دولت اس لئے کبانا چاہتا ہے کہ چنچل کا رشتہ حاصل کر سکے ہمیش نے اصد کی پیشکش کو اپنے لئے خوش بختی تصور کیا اور اس کے ساتھ ٹرک پر بیٹھ کر گاؤں سے چلا گیا جب دولت زندگی کا نسبلین بن جائے تو انسان اکثر اپنے منصب سے گر جاتی ہیں اصد تو ایسے کاموں میں مہر ہو چکا تھا بردہ فروشی سے لے کر منشاعت فروشی تک وہ ہر قسم کا دھندہ کرتے ہوئے بالکل نہیں گبراتا تھا کیونکہ دولت اس کے پاس تھی لہٰذا اس کے ہاتھ بھی لمبے تھے اس نے چاند ماہ میں ہی ہمیش کو وہ گر سکھا دیے کہ اس نے بھی غیر قنونی دھندوں میں کمال حاصل کر لی تین سال تک وہ اصد کے اشاروں پر چلتا رہا پھر اس نے ہمیش کو مالا مال کر دیا اب تو وہ پہچانا نہیں جاتا تھا وہ پہلے والا لا اوبالی جن چلنا رہا تھا وہ دبلہ پتلا اور فاکوں کا مارا ایسا سے کم طریقہ شکار نظر آتا تھا اب تو وہ ایک حسین و جمیل کڑیل جوان بن گیا تھا جس کے کپڑے کلف دار ہوتے اور جوتوں کی آواز پر لوگ اسے موڑ موڑ کر دیکھتے تھے اس کی ماں ابھی تک جن چل کے گھر کا کام کرتی تھی یہاں کام کرتے اس کو پندرہ برس ہو چکے تھے مہتاب صاحب اور اس کے گھر والے اس خاتون پر اعتبار کرتے تھے ہمیشہ تو جب کا گیا صرف تین بار ہی ماں سے ملنے آیا تھا ماں شکوا کرتی تھی کہ تم کیوں نہیں آتے اس کا جواب ہوتا کہ اب تو میں اس وقت ہی آؤں گا جب گاؤں کے لوگ مجھے اٹھ اٹھ کر سلام کریں گے اور جب چن چل کا باپ مہتاب خان بھی مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کا خواہش مند ہوگا رشتے تو قسمت سے ملتے ہیں جسے تقدیر بندی ہوتی ہے شادی اسی سے ہو جاتی ہے جندت ہمیشہ بیٹے کو یہی بات کہتی تھی وہ جانتی تھی کہ اس کا بیٹا چاہے جس قدر بھی کمالے ان لوگوں کی نگاہوں میں کبھی بھی موتبر نہیں ہو سکتا جن کے گھر کی وہ ملازمہ ہے یہ لوگ کبھی بھی اس بات کو نہیں بھلائیں گے کہ اس کی ماں برے وقتوں ان کے گھر کا کام کیا کرتی تھی اس بار جب وہ گاؤں آیا اس کے تھاٹی عورت تھے وہ بڑی سی قیمتی گاڑی میں آیا تھا اس نے آتے ہی گاؤں میں زمین بھی خرید لی وہ اپنے مرہوم باپ کی ساکھ اور امیری کو دوبارہ بھال کرنا چاہتا تھا تاکہ جب اس کی ماں مہتاب خان کے گھر جا کر ان کی بیٹی کا رشتہ طلب کرے تو وہ اس کو رد نہ کر سکیں ہمیشہ کے تھاٹ باٹھ دیکھ کر گاؤں والوں کی تو آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئیں بد قسمتی سے انہی دنوں شہینہ کے رشتے کی بات چل رہی تھی اس لڑکے کا نام امبر خان تھا اس کا خاندن مالی لحاظ سے کافی مضبوط تھا اس بات کا پتہ جنت کو اس وقت چلا جب شہینہ کی باتچیت امبر خان سے پکی ہو گئی جنت نے گھر جا کر بیٹے کو بتایا اس نے کوئی ردیعمل ظاہر نہ کیا خدا جانے اس نے جی میں کیا اٹھان لی تھی کہ بنا کچھ کہے گھر سے چلا گیا امبر خان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ہمیشہ کے دل میں اس کی منگیتر کی تصویر برسوں سے چسپا ہے دونوں کی خوب دوستی ہو گئی تھی جتنے دن وہ گاؤں میں رہا خوشحال گھرانوں کے فرزند جن میں امبر خان بھی شامل تھا اس کے ساتھ ساتھ رہے کسی کو بھی یہ یاد نہ رہا تھا کہ وہ ایک غریب اور بیوہ ماں کا بیٹا ہے دولت میں ایسی طاقت ہے کہ اس کا ساتھ ہو تو لوگ آپ کی بہت سی باتیں اور کتائیاں تک بھلا دیتے ہیں جب ہمیشہ گاؤں سے چلنے لگا تو اس نے امبر خان سے کہا دوست میں شہر میں اپنے کاروباری شراکتداروں کی بہت بڑی دعوت کرنے والا ہوں اس میں تمہیں بھی مدعو کرتا ہوں تم کو بھی اس میں آنا ہوگا امبر خان نے وعدہ کر لیا کہ وہ ضرور آئے گا ایک ماہ بعد ہمیشہ کا دعوت نامہ مل گیا وعدے کے مطابق وہ دعوت میں شریک ہونے پر پشاور گیا اور جب سونے کے لئے بیٹ روم میں لیٹا تو اس کی نظر میز پر رکھی ایک آلبم پر گئی اس نے آلبم اٹھا لی اور اس کی ورک کردانی کرنے لگا ایک تصویر پر دفتن اس کی نگاہیں ٹھہر گئیں یہ چنچل کی تصویر تھی جو خاصی پرانی تھی کہ تصویر اس نے ہمیش کے ساتھ کبھی بچپن میں اتروائی تھی جب وہ سات آٹھ برس کے تھے دونوں مسکرا رہے تھے تصویر دیکھ کر امبر کے ہوش اڑ گئے اس نے دوسرے کبرے میں لیٹے ہوئے اپنے دوست ہمیش کو آواز دی اور پوچھا تم کو پتا ہے یہ لڑکی کون ہے چنچل ہے یعنی شہینہ مگر میں اب بھی اسے چنچل ہی کہتا ہوں بچپن سے اسی نام سے پکارا کرتا تھا تم لوگوں نے اکھٹے کیسے تصویر کھنچوا لی کس نے کھینچی تھی یہ تصویر اور کہاں امبر نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے ان کے گھر میں عید کا دن تھا میں عید ملنے گیا تھا تو چنچل کی بہن نے ہماری یہ تصویر اتار لی تھی بڑی یادگار فوٹو ہے ہمیشہ نے کہا اس لئے تم نے اسے سنبھال کر رکھا ہوا ہے نہیں اس لئے نہیں بلکہ اس لئے کہ چنچل مجھ سے محبت کرتی ہے اور اس نے محبت کے بلند بانگ دعوے بھی کر رکھے ہیں ہمیشہ ساتھ نبھانے اور ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائیں تھی یہ تصویر ان دونوں کی ہے جب میرے والد کی قتل ہو جانے کے بعد امہ نے ہم بچوں کے ساتھ مہتاب خان کے گھر میں پنھا لی تھی کیا تم جانتے ہو کہ شہنہ کی منگری میرے ساتھ ہو چکی ہے اس بات کا کسی نے مجھ سے ذکر نہیں کیا حتیٰ کہ میری ماں نے بھی نہیں شاید وہ سمجھتی ہے کہ اس طرح مجھ کو دکھ ہوگا لیکن حیرت ہے کہ اس لڑکی نے منگنی تمہارے ساتھ کیسے کر لی اس نے تو میرے ساتھ جینے اور مرنے کا وعدہ کیا تھا یہ کہہ کر ہمیشہ افسردہ ہو گیا دوست کو افسردہ دے کر امبر خان کو بھی دکھ ہوا اس نے کہا فکر نہ کرو شہنہ اگر تمہاری محبت ہے تو میرے نزدیک وہ تمہاری امانت ہے اچھا ہوا کہ مجھے بروقت علم ہو گیا ورنہ عمر بھر کا عذاب ہی رہتا گاؤں آ کر امبر خان نے اس واقعے سے اپنے والدین کو باخبر کیا اس طرح اس نے منگنی توڑنے کا فیصلہ کر لیا اگرچہ ان کے قبیلے میں منگنی توڑنا ایک مایوب بات تھی مگر دوست کی خاطر امبر خان نے ایسا کرنا ہی تھا چنجل اپنی منگنی پر خوش تھی اگرچہ اس نے امبر خان کو دیکھا نہیں تھا مگر اس کی طریق سنی تھی وہ تو بس اتنا جانتی تھی کہ ایک حیثیت والے معزز گھرانے کی بہو بننے جا رہی ہے اور لڑکا بھی بہت خوبصورت بتایا جا رہا ہے اس نے تصور میں اپنے منگیتر سے محبت کرنی شروع کر دی جب کوئی اس کے سامنے امبر خان کا نام لیتا وہ شرمانے لگتی منگنی ٹوٹنے پر چنجل کو اسی وجہ سے دکھ ہوا کہ بلا سبب اس پر منگنی ٹوٹنے کا دھبا لگ گیا یہ ان کے خاندان کے لئے بہت بری بات سمجھی جاتی تھی صدمہ صرف منگنی ٹوٹنے کا ہی نہیں تھا اس بات پر زیادہ تھا کہ ناحق بدنامی کا داغ لگ گیا تھا اس نے والدین کے سامنے اپنے بے گناہی کی قسم کھائی مگر بے سود کسی نے بھی اس کی قسم کا یقین نہ گیا سبھی نے گھر میں اس کے ساتھ میز شک و شبہ کی بنیاد پر توہین امیز رویہ اختیار کر لیا کیونکہ منگنی ٹوٹنے کو امبر خان کی ماں نے خوب ہوا دی تھی کہ ہمیش نے میرے بیٹے سے خود رشتہ چھوڑنے کی درخواست دوستی کے نام پر کی ہے امبر خان نے تب ہی رشتہ چھوڑا ہے امبر خان کی ماں کا لوگوں نے بھی یقین کر لیا کیونکہ جنت نے بیوگی کے بعد شہینہ کے والدین کے گھر قیام کیا اور اب تک ان کے گھر میں موجود تھی اور ماں کی وجہ سے ہمیش کا بھی شہینہ کے گھر آنا جانا رہتا تھا ایک سال گزر گیا اب جنت چنچل کے گھر کام کرنے نہیں جاتی تھی ایک دن اس نے سوچا لڑکی میرے بیٹے کے نام کے ساتھ بدنام ہو گئی ہے کیونکہ نہ اب میں رشتے کی بات کر دیکھوں اس نے چنچل کی واضح سے بات کی کہ امبر خان کے والدین نے میرے لڑکے اور تمہاری لڑکی پر تحمت لگا کر منگنی توڑی ہے ہمارے بچوں پر بدنامی کا داغ تو لگ گیا ہے اب بہتری اسی میں ہے کہ تم اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے ہمیش کو دے دو پہلے فرق صرف دولت کا تھا اب ہمیش نے کاروبار میں محنت کی اور دولت بھی کمالی ہے حیشت میں آج وہ کسی سے کم نہیں ہے شہینہ کی ماں نے شہر سے بات کی کہا ہماری چنچل کا قصور تھا کہ نہیں یہ خدا جانتا ہے لوگ تعمت بھی لگا دیتی ہیں لیکن گاؤں میں کوئی دوسرا اب ہماری لڑکی کا رشتہ قبول کرنے نہیں آئے گا ہماری بیٹی کی شادی ہمیش ہو جائے تو یہ سکھی رہے اس کا باپ بہت شریف آدبی تھا اور اس کا بچپن کا دوست تھا ہمیش کے باپ کا خیال آتی ہے اس نے بیوی سے کہا ٹھیک ہے مگر پہلے بیٹی سے پوچھ لو کیا وہ ہمیش سے شادی کرنا چاہتی ہے ماں نے چنچل سے دریافت کیا وہ بولی ہرگز نہیں مجھ کو ہمیش پسند ہی نہیں اور نہ کبھی تھا مجھے تو وہ سخت برا لگتا ہے میں ہرگز اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی ہوگا کبھی اس کا باپ ذمیدار مگر اب تو وہ ہماری نکرانی کا لڑکہ ہی کہلاتا ہے دولت کا مالی تو کیا ہوا ہے تو نکمہ مجھے اس سے نفرت ہے ماں یہ سن کر سکتے میں رہ گئی پھر سوچا کہ نہ سمجھ لڑکی ہے بدنام ہو جانے کا یہ عمل ہے سکھ کی زندگی جئے گی تو ساری باتیں بھول جائے گی اس نے وہ باتیں شوہر سے نہ کہیں جو بیٹی سے سنی تھی بلکہ جا کر اپنے شوہر کو گوشت گزار کر دی کہا کہ تمہاری بیٹی کہتی ہے والد صاحب جہاں چہیں اور جس کے ساتھ بیعہ دیں مجھے کوئی اتراز نہیں اس نے کسی طور پر شوہر کو راضی کر لیا ہمیشہ کی چال کامیاب ہو گئی بلکہ اس کی تو بان آئی اور چنچل سے شادی تیہ ہو گئی شادی کے دن وہ گون آیا اس کے گھر شادی آنے بجنے لگے وہ دوستوں کے ہمراہ کہکہوں اور مسکرہٹوں میں مصروف تھا وہ اس کے مہمان شہر سے بھی آئے ہوئے تھے انہی میں سے ایک شخص نے امبر کو بتایا بھائی صاحب یہ اپنا ہمیش بھی عجیب آدمی ہے یہ دھنکہ پکا ہے جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا اس کو حاصل کر لیا لڑکی کی ایک پرانی تصویر اس کی ماں کے پاس تھی اس نے کسی طرح اڑالی اور شہر جا کر اپنی تصویر کے ساتھ اس طرح سیٹ کروالی کہ لگتا ہے دونوں نے اکھٹے تصویر کھنچوائی اور یہ کام اس نے مجھ سے کروایا کیونکہ میں ایک فوٹوگرافر ہوں اور میرا اسٹوڈیو شہر میں ہے اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ جس کو یہ حال سنا رہا ہے وہی امبر خان ہے امبر کے دل پر قیامت گزر گئی ہمیشہ تو خوشی میں آپے سے باہر تھا شادی والے دن اس نے امبر کے گھر جا کر شکوا کیا کہ دوست تم خوشی کے موقع پر میرے پاس نہیں آئے شادی کا کوئی توفہ ہی بجبا دیتے تم کو ایسا توفہ دوں گا کہ تمہارے سارے لوگ یاد رکھیں گے آؤ میرے ساتھ میں نے تمہارے ولیمے کے لئے کچھ مویشی باڑے میں باندھ رکھے ہیں ان کو ایک نظر دیکھ لو وہ ہمیشہ کو اپنے ساتھ لے گیا پہاڑی کی طرف جہاں اس نے باڑا بنا رکھا تھا وہاں اس کے تین آدمی موجود تھے انہوں نے ہمیشہ کو قابو کر لیا اور اسے اٹھا کر گیرک کھائی میں پھینک دیا ادھر لوگ سہرہ بندی کے لئے ہمیشہ کا انتظار کر رہے تھے وہ سب فکر مند ہو گیا کہ آخر دولہ کہاں چلا گیا کہیں اس کو کوئی حادثہ پیش نہ آ گیا ہو اگلے دن تمام براتی اور گاؤں کے لوگ ہمیشہ کو تلاش کرنے نکلے بلاخر ان کو دولہ کی لاش مل گئی اس طرح خوشی میں سوک پھیل گیا ہمیشہ کی ماں تو ایسی گری کے پھر اٹھنا سگی لوگ کہہ رہے تھے یہ سب ہمیشہ کے ستیلے چچاؤں کا کیا دھرہ معلوم ہوتا ہے وہ شاید اسی دن کے انتظار میں تھے مہتاب نے ان کے خلاف پرچا کٹوایا مگر ادم ثبوت کی بنا پر پرچا خارج ہو گیا جو اصل قاتل تھا جنت بی بی کی خوشیوں کا اس کی طرف تو کسی کا دھیان ہی نہ گیا گاؤں بھر سے کسی ایک شخص نے بھی یہ نہیں سوچا کہ انبر خان ہمیشہ کا قاتل ہو سکتا ہے کیونکہ جو یہاں دوست ہوتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا